ناظرین شترنج کا آغاز مشرقی ہندوستان میں پانچویں اور چھٹی صدی عیسوی کے دوران ہوا اسے چترنگا کہا جاتا تھا سنسکرت کے اس لفظ کا مطلب فوج کے چار حصے تھا یعنی پاپیادہ دستے اور گھوڑوں ہاتھیوں رتھوں پر سوار جنگجو چترنگا مشرق اور مغرب میں پھیل گیا چھٹی صدی کے عوائل میں ایران میں اسے چترنگ کہا جاتا تھا سو سال بعد مسلمانوں نے ایران فتح کرنے کے بعد اسے اپنا لیا اور اس کا نام شترنج رکھا ایک روایت کے مطابق ایران کی ملکہ کو اچانک صدمے سے بچانے کے لیے اس کے شہر یعنی بادشاہ کے ہلاک ہو جانے کی قبر شترنج کی ایک بازی کے ذریعے سمجھائی گئی سپین میں شترنج کو اشترنج کہا جاتا ہے شترنج سیکھنے اور کھیلنے کے بارے میں جس قدیم ترین کتاب کا سراغ ہمیں ملتا ہے وہ نویں صدی کے ایک معروف عرب کھلاڑی نے لکھی تھی اہل یورپ کا اس کھیل سے تعرف حسپانوی مسلمانوں نے کرایا ایک اور روایت کے مطابق عیسائیوں اور مسلمانوں کا ایک سنگین تنازعہ انہیں جنگ تک لے آیا تھا مسلم لشکر میں شامل شترنج کے ایک عالی کھلاڑی نے مخالفین کو پیغام بھیجا کہ ان کا کوئی کھلاڑی اس سے شترنج کھیل لے اور اس بازی کا جو نتیجہ ہو اسے جنگ کا فیصلہ سمجھ لیا جائے ایک پادری نے اس کا چالنج قبول کر لیا یوں دو شہروں کی آبادی خون ریزی سے بچ گئی یہ تو تھی شترنج کی ایک مختصر مگر دلچسپ کہانی لیکن آج کی کہانی صرف شترنج کے بارے میں نہیں بلکہ شترنج کے ایک اگنورڈ اور نکلیکٹڈ ہیرو کی ہے وہ ہیرو کون تھا اور ان کا ایسا کیا کارنامہ تھا کہ ان کا نام آج بھی شترنج کی دنیا میں احترام سے لیا جاتا ہے ڈیلی بٹس کی ایک اور معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو میں آپ سب کو ایک بار پھر خوش آمدید آگے بڑھنے سے پہلے ہماری گزارش ہوگی کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ کو ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک اور شیئر ضرور کریں دوستوں شترنج کے اس ہیرو کا نام میر سلطان خان تھا اور ان کا تعلق موجودہ پاکستان کے شہر سرگودھا سے تھا میر سلطان خان 1905 میں مٹھا میں پیدا ہوئے نو برس کی عمر میں اپنے والد سے ہندوستانی شترنج سیکھی اور 1928 میں جب ان کی عمر 23 سال تھی انہوں نے آل انڈیا چیمپینشپ جی تھی سر عمر حیات خان ٹوانا نے جن کے پاس وہ ملازم تھے ان پر خصوصی توجہ دی اور انہیں یورپی شترنج سکھائے جانے کا انتظام کیا وہ 1929 میں سلطان خان کو لندن لے گئے جہاں ان کے لیے ایک تربیتی ٹورنمنٹ منعقد کیا گیا اس میں ان کی کارکردگی تھیوری کا علم نہ ہونے کے باعث خراب رہی انہیں برٹش شیمپینشپ کے لیے تیاری گرائی گئی جو انہوں نے سب کی توقع کے خلاف جیت لی سر عمر انہیں ہندوستان واپس لے آئے اور اگلے برس دوبارہ یورپ لے گئے یہاں سلطان خان نے اپنے تمام حیرت انگیز کارنامے صرف تین برسوں میں سر انجام دیئے انہوں نے سابق عالمی چیمپین کیپا بلانکا سے جو بازی جیتی اس نے دنیا میں تہلکہ مچا دیا کیپا بلانکا نے انہیں جینئیس کہا تھا اور وہ یہ خطاب شازو نادر ہی کسی کو دیتے تھے آکس فورڈ کمپینین ٹو چیس نائنٹین نائنٹی ٹو کے الفاظ میں سلطان خان شترنج میں دنیا کے دس بہترین کھلاڑیوں میں سے ایک تھے ناخاندہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے شترنج کی کوئی کتاب نہیں پڑھی تھی آغاز کی چالوں یعنی اوپننگز پہ جو تجرباتی ہونے کے باعث محض اقل سلیم کی مدد سے نہیں سیکھی جا سکتی عبور حاصل نہیں گیا یورپی شترنج سے واقفیت محض سات برس سے تھی جن میں سے صرف آدھے یورپ میں گزرے تھے اور انہیں مشک کرانے والے ان کے حریف بھی تھے ان نامسائد حالات کے باوجود میڈل گیم کھیل میں چند اور اختتامی کھیل یعنی انڈ گیم میں دو تین کھلاڑی ہی ان کے ہم مرتبہ تھے چنانچہ وہ دور جدید کے غالباً عظیم ترین فطری کھلاڑی تھے ویلیم ونٹر جو خود ایک عظیم کھلاڑی شمار ہوتے ہیں ایک یاد داشت میں کہتے ہیں کہ شترنج کا آسٹریان چیمپین کمپوچ اس وقت غصے میں تھا وہ شترنج کے ایک عالمی مقابلے میں اپنے مخالف کھلاڑی سے تین مرتبہ پوچھ چکا تھا کہ کیا وہ یہ گیم ڈراؤ کرنا چاہتا ہے لیکن مخالف کھلاڑی ہر مرتبہ اس کی بات سن کر مسکرہ دیتا کمپوچ چلایا آخر تمہارا یہ چیمپین کون سی زبان سمجھتا ہے صرف شترنج کی میں نے جواب دیا اور پھر کچھ چالوں کے بعد آسٹریان چیمپین کمپوچ کو ہار تسلیم کرنا پڑی کمپوچ کو ہرانے والے شخص میر سلطان خان ہی تھے جو پنجابی کے علاوہ کسی اور زبان کو مشکل ہی سے سمجھتے تھے میر سلطان خان کا تعلق سرگودھا کے قریب واقعے ایک چھوٹے سے گاؤں سے تھا وہ مہاراجہ ملک سر عمر حیات خان کے معمولی ملازم تھے اور ان کی حویلی میں چھوٹے موٹے کام کرتے تھے میر سلطان خان نے انیس سو اٹھائیس میں ہندوستانی شترنج کی چیمپینشپ جیتی اور انیس سو انتیس میں سر عمر حیات خان انہیں اپنے ساتھ انگلنڈ لے آئے انگلنڈ میں انہوں نے چار سال بتائے اور اس عرصے میں انہوں نے دنیا کے عظیم کھلاریوں کو ہرا کر سب کو حیران کر دیا بعد میں وہ اپنے مالک کے ساتھ واپس ہندوستان لوٹ آئے اور شترنج کے کھیل کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دیا میر سلطان خان نہ صرف انگریزی زبان سے نواقف تھے بلکہ وہ شترنج کے عالمی قوانین بھی نہیں جانتے تھے اس وقت ہندوستان میں شترنج مختلف طریقے سے کھیلی جاتی تھی انگریزی سے عدم آگاہی کی وجہ سے انہیں شترنج کے عالمی قوانین سیکھنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑا اور ان کے مخالفین بتاتے ہیں کہ وہ کبھی بھی چیس نوٹیشن نہیں سیکھ پائے میر سلطان کو انگلستان کا موسم بھی شدید ناپسند تھا برطانیہ میں قیام کے دوران وہ یخبستہ موسم کے باعث زکام اور بخار وغیرہ میں مبتلا رہتے تھے جب وہ مقابلوں میں شریک ہونے کے لیے آتے تو انہوں نے خود کو سردی سے بچانے کے لیے گلے میں بڑا سا مفلر پہنا ہوتا تھا وہ اکثر سر پر بڑی سی پنجابی پگڑی پہن کر بھی شترنج کے عالمی مقابلوں میں شریک ہوتے تھے عالمی شترنج میں سلطان خان کی کامیابیاں آج بھی کسی معاملے سے کم نہیں انہوں نے یورپ میں رہتے ہوئے دو مرتبہ بریٹش چیس چیمپینشپ جیتی عالمی چیس چیمپینز الیکزینڈر، الکائن اور کیپا بلانکا کا شمار آج بھی دنیا کے عظیم ترین کھلاڑیوں میں ہوتا ہے میر سلطان نے ان دونوں کو ہرا کر سب کو حیران کر دیا ان حیرت انگیز فتوحات کے باوجود سلطان خان کی عجز و انکساری میں کبھی کوئی کمی نہیں آئی ریوبن فائن امریکی گرینڈ ماسٹر اور ماہر نفسیات تھے وہ اپنی ایک کتاب میں میر سلطان خان سے ملاقات کا واقعہ بڑے دلچسپ انداز میں بیان کرتے ہیں جب ہم مہراجہ کے گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے مسکرا کر ہمارا استقبال کیا اور کہا کہ آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ میں آپ سے ملاقات کر رہا ہوں ورنہ میں یہ وقت اپنے گری ہاؤنز یعنی کتوں کے ساتھ گزارنا زیادہ پسند کرتا ہوں پھر ماہراجہ نے ہمیں ایک مختصر تھا کتابچہ پیش کیا جس میں ان کی زندگی اور کارناموں کے بارے میں تفصیلات درش تھی اب تک ہمیں اندازہ ہو چکا تھا کہ ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہی ہے کہ وہ ماہراجہ بن کر پیدا ہوئے تھے اسی اسنا میں میر سلطان خان نمدار ہوئے جو ہمارے اصلی میزبان تھے ماہراجہ ان کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے تھے جیسے غلاموں کے ساتھ برتا جاتا ہے اور ہم ایک عجیب صورتحال کا سامنا کر رہے تھے جس میں شترنج کا گرینڈ ماسٹر ہمارے لیے بیرے کے طور پر کام کر رہا تھا ریوبن فائن شاید درست کہتے تھے کہ ماہراجہ بن کر پیدا ہونا عمر حیات صاحب کا بڑا کارنامہ تھا لیکن یہ ان کا واحد کارنامہ نہیں تھا انہوں نے سلطان خان کو شترنج کے بین الاقوامی منظر نامے پر روشناس کروایا اور اپنی ایک اور ملازمہ فاطمہ کو بھی خواتین کی شترنج کے عالمی مقابلوں میں شریک ہونے کا موقع دیا فاطمہ 1933 میں بریٹش ومن چیس چیمپینشپ کھیلی جسے انہوں نے بہ آسانی جیت لیا فاطمہ سلطان خان کے بارے میں کہتی ہیں کہ جب وہ برطانیہ سے واپس لوٹے تو بہت خوش تھے ان کے نزدیک انگلینڈ کے موسم کی قید سے رہائی مل گئی تھی سلطان خان کے بڑے بیٹے بتاتے ہیں کہ ان کے والد نے نہ صرف خود شترنج کو خیر آباد کہہ دیا بلکہ وہ اپنے بچوں کو بھی شترنج سے دور رکھتے تھے وہ انہیں ہدایت کرتے کہ شترنج کھیلنے کے بجائے انہیں کوئی اچھا کام کرنا چاہیے شترنج کے ماہر اور چیمپین میر سلطان خان 25 اپریل 1966 کو انتقال کر گئے ہمارے ہاں تو خیر کرکٹ کا کھیل کھیلنے والے کھلاڑیوں کو ہی ہیرو مانا جاتا ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ شترنج کے عالمی مقابلوں کو جیتنے کے باوجود ورلڈ چیس فیڈریشن نے انہیں گرینڈ ماسٹر کے خطاب سے نہیں نوازا تاہم ان کے ہم اثر عظیم کھیلاری انہیں ایشیا کا پہلا گرینڈ ماسٹر تسلیم کرتے ہیں آج کے موضوع پر ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں موسیقی